اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فواز زیدی میں ہوں میں ہے کا سلام ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولکس نے خوش آمدید سب سے پہلے بات کریں گے سینٹ الیکشن کے آفٹر شاکس کی تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد نون لیگ کا اجلاس ہوا جس میں سینٹرز تجاویز کے بجائے صفائیاں دیتے رہے کچھ سینٹرز نے تو قسمیں تک کھا لی کچھ نے دھوکہ دینے والوں پر لانت بھیجی مشترکہ اس صیفوں کی تجویز پر بیشتر ارکان نے چپسادلی لاہور سے نعیم اشرف بٹ کی ریپورٹ چور کی داری میں تنکا کچھ ایسی صورتحال نظر آئی نون لیگی سینٹرز کے اجلاس میں شہواز شریف نے تمام سینٹرز کو تجاویز دینے کا کہا تو اکثریت نے تجاویز دینے کی بجائے اپنی اپنی دیانتداری کی قسمیں کھانا شروع کر دیں کسی نے بچے کی قسم کھائی تو کسی نے کہا کہ وہ ضمیر فروشی پر لانت بیشتے ہیں اصر جنیجو نے کہا کہ بعض لسٹوں میں جن کے نام چل رہے ہیں کم از کم وہ تو اپنے آپ کو کلیر کریں انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کا نام بھی کسی نے لسٹ میں ڈال دیا ہے جس پر شہواز شریف نے کہا کہ وہ لسٹ مستند نہیں پہلے تفتیش کریں گے شہواز شریف نے شرکہ سے یہ بھی کہا کہ وہ قسمیں نہ اٹھائیں بلکہ تجاویز دیں بعد میں اکثریت نے ضمیر فروشوں کی نشاندہی کے لیے قرآن پاک پر حلف لینے کی تجویز دی جس پر سینیٹر اسرد اشرف نے کہا کہ اس سے پہلے نوے کی دہائی میں بھی حلف لیے گئے تھے تو بعض نے جھوٹھی قسمیں کھائی تھی جس کے بعد سینیٹر مصادق ملک نے تجویز دی کہ ہماری جماعت کے تمام سینیٹرز اور ارکان اسمبلی کو سطیفے دے دینے چاہیے مصادق ملک کی اس تجویز پر سب ہموش ہو گئے جبکہ جنرل ڈیٹائرڈ عبدالقیوم نے سینیٹر سے اسطیفوں کی تجویز دی اجلاس میں شہواز شریف نے کہا کہ اب تحریک عدم اعتماد کے قانون میں بھی ترمیم لانی چاہیے تاکہ اس ضمیر فروشی کو روکا جا سکے نیو اشربار سما لاہور تو سوالات اٹھ رہے ہیں سینیٹر الیکشن میں کس نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا کس نے ضمیر بیچا نون لیگ نے اپنے سینیٹرز کے خلاف تحقیقات کا اعلان کر دیا احسن اقبال کہتے ہیں الیکشن کے طریقہ کار میں ترمیم کی جائے سینیٹر مشاہد اللہ خان نے کہا جنرل الیکشن کی طرح یہ الیکشن بھی چوری کیا کیا یہ ضمیر عجیب و غریب چیز ہے جب وہ کھڑے ہوئے ہیں چونسٹھ اس وقت تو نہیں جا گیا تھا کئی میٹنگز ہوئیں کئی دعوتیں دی گئیں مسلسل سویا ہوا ضمیر صرف آدھے گھنٹے میں جا گیا سینیٹ کی رائے شماری کے بعد نون لیگ والوں کا غصہ تھنڈا نہیں ہوا سینیٹر مشاہد اللہ نے تحریک عدم اعتماد کے فیصلے کو دھانگلی قرار دے دیا دو ازار اٹھارہ میں بھی ووٹ چورایا گیا ایک مردہ پھر ووٹ چوری ہو گیا اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے وہی کاروان وہی کافلے وہی زندگی وہی مرحلے کو منڈی بنایا با ہے کچھ لوگوں نے اس ملک کی جمہوریت کو منڈی سمجھ لیا ہے احسن اقبال نے کہا الیکشن کے دوران ایوان بالا کی ارکان نے بہت چھوٹی حرکت کی جس کی تحقیقات کی جائے گی صدر مسلم لیگ نون شباز شریف نے ہمارے سینیٹر رانہ مقبول صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو اس کی پوری انویسٹیگیشن کرے گی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر سینیٹ کے انتخابات کے قوانین میں ترامیم لائی جائے گی احسن اقبال نے کہا پارٹی ڈسپلن کے خلاف ووٹ دینے والوں کی جو فیرس سوشل میڈیا پر چل رہی ہے وہ غلط ہے چیئرمن سینیٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی ناکامی پیپلز پارٹی نے دھوکہ دینے والے سینیٹرز کا سراغ لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے اسی پر بات کریں گے پر نمائندے سنجھے سادوانی نے ہمیں جوائن کے سنجھے کہیے گا بے وفائی کرنے والوں کا پتہ لگایا جائے گا کیا طریقہ ایکار ہوگا کوئی کمیٹی تشکیل دی جاری ہے یہ بالکل دگاہ کتنے دی پیپلز پارٹی نے آلہ سطح پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے جنہوں نے اپنے ووٹ بیٹے یا پیپلز پارٹی سے دگائی کی بے وفائی کی تحقیقات ہوگی پیپلز پارٹی کی پانچ رکنی یہ تحقیقات کمیٹی ہے جس میں سابق وزیر اعظم جسر رضا گلانی اس کے علاوہ نیر بکاری فرد اللہ بابر کمیٹی میں شامل ہیں سابر بلوچ اور سعید گننگ کو بھی اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے کمیٹی چارہ صوبہ کے جو سینٹر پیپلز پارٹی کے ان سے ملاقات کرے گی اور ان سے فیکس آئیڈن کر کے جیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپورٹ پیش کرے گی بلاول بٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اگر پارٹی سے کسی نے بے وفائی کیے یا دھوکہ دے کیے اور ووٹ بیچا ہے یا کسی کے دباؤ میں اور بیکاو میں آ کر ووٹ پروک کیا ہے تو اسے بخش نہیں کیا جائے گا اور پارٹی سے نکالا جائے گا اسی سلسلے میں تحقیقاتی کمیٹی قسم کر دی گئی ہے سنجھے بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں وفاقی وزیر برائے ریلوی شیخ رشید کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری صادق سنجرانی کو اپنا بچہ کہتے تھے اب بچہ بچ گیا ہے تو باپو کیوں رو رہے ہیں وزیر ریلوی نے مریم نواز اور میاں شہباز شریف پر بھی تنقیدی نشتر برسائے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے سنتے ہیں آصف زرداری نے کہا میں نے بنایا تھا میرا بچہ ہے بچتا ہے تو بچہ ہے میرا بچہ ہے بچہ بچ گیا تو باپو رو کیوں رہے ہیں آگے چلیں اس ملک کو لوٹنے والے لٹیرے ڈاکو بیمان کرب ڈسان اس لگش جنہوں نے اس ملک کی شارگوں کو معاشی شارگوں کو لوٹا وہ آج عمران خان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں پہلے مریم اور چھباز شریف کو ایک بلیٹ فارم پہ آئے نا وہ باپ بچانا چاہتی ہے وہ بیٹا بچانا چاہتا ہے ایک آنکھیں دکھا کے بچانا چاہتی ہے ایک جیوزوری کر کے بچانا چاہتا ہے نوے کے زاویے سے بیٹھا ہوا ہے عمران خان کا استیفہ لینے نکلے دے اب فضل الرحمان استیفہ مانگ رہا ہے بلاول مجھ سے مانگے نا میں پکڑاؤں گا اس کو استیفہ فضل الرحمان کے ہاتھ میں تو نہیں دے سکتا نا میں استیفہ وزیر آزم نے چیرمن سینٹ کو ایوان کا اعتماد حاصل کرنے پر مبارک بات دی ہے عمران خان نے امید ظاہر کی ہے کہ صادق سنجرانی سینٹ کی کاروائی خوش اسلوبی سے پہلے کی طرح احسن طریقے سے ادا کرتے رہیں گے اسلامباد میں وزیر آزم عمران خان سے چیرمن سینٹ صادق سنجرانی نے ملاقات کی وزیر آزم چیرمن سینٹ کی قیادت پر سینٹ اراکین کے پور اعتماد قیدانہ صلاحیتوں اور ایوان کی کاروائی احسن طریقے سے چلائے جانے کو صلاحہ اس سے قبل صادق سنجرانی سے پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین نے ملاقات کی تحریک ادم اعتماد ناکام ہونے پر جہانگیر ترین نے چیرمن سینٹ کو مبارک بات دی صادق سنجرانی نے بھی حکومتی حمایت کا شکریہ ادا کیا جہانگیر ترین کا کہنا تھا تحریک پر شرکست اپوزیشن کے سیاسی فیصلوں کی شرکست ہے ترجمان پاک فوج کا میر حاصل بزنجو کے بیان پر ردعمل سامنے آگیا ہے میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ قومی دارے کے سربراہ سے حاصل بزنجو کے ریمارکس بے بنیاد ہیں سیاسی فائدے کے لیے جمہوری عمل کی تحقیر جمہوریت کے خدمت نہیں وزیر دفاع پرویس خٹک نے بھی حاصل بزنجو کے بیان کی مضمت کی ہے سینٹ میں تحریک ادم اعتماد ناکام ہونے کے بعد میر حاصل بزنجو کا بیان بیان پر ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور کا ردعمل ڈی جی آئیس پی آر نے ٹویٹ میں لکھا قومی دارے کے سربراہ سے متعلق حاصل بزنجو کے ریمارکس بے بنیاد ہیں معمولی سیاسی فائدے کے لیے جمہوری عمل کی تحقیر جمہوریت کی خدمت نہیں شیخ رشید کہتے ہیں حاصل بزنجو شکست کے بعد بوکلا ہٹ کا شکار ہے مینڈک کو اگر زکام ہو جائے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو جناب علی طلاب سے نکالا جائے لیک دیم لے وزیر دفاع پرویس خٹک نے بھی حاصل بزنجو کے بیان کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں شکست تسلیم کرنی شاہیے وفاقی وزیر فواد چودری نے ٹویٹ میں لکھا حاصل بزنجو ان لوگوں میں سے ہیں جہیں انٹی پاکستان ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں فضل الرحمان جیسے چالاک لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں موزز ادارے کے خلاف ان کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں اور وزیر اعظم کے معاوین خصوصی شہزاد اکبر شریف خاندان کی کرپشن کے نئے ثبوت سامنے لے آئے اس کے ملزمان کو ایک بار پھر سے پی بارگن کا آپشن یاد دلا دیا قصہ ہے جی یہ کچھ ٹیٹیوں کا پہلے ایک شباز صاحب کی اور ایک کی فیملی کی ٹیٹیاں سامنے آئی تھی تو یہ نوے کی دہائی سے شروع ہوتا ہے ایک خاندان اقتدار میں آتا ہے وہ اقتدار میں آنے کے بعد ایک قانون بناتا ہے کہ اس قانون کے وجہ سے باہر سے اگر کوئی پیسہ آ رہا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس کی مد میں کچھ زیادہ سوال جواب نہیں ہو سکتا اسی خاندان نے نوے کی دہائی میں بڑا خوب مال کم آیا اور پھر اسی خاندان نے پہلے ہنڈی حوالہ کے ذریعے یہ پیسہ باہر بجوایا اور پھر اسی مال سے باہر جائدادیں بنائی ٹیٹی شہباز کے بعد اب یہ نئی ایک ٹیٹی سامنے آئی ہے کہ یہ چودہ ملین کی ٹرانزیکشن ہے ہل میٹل سے آتی ہے دو ہزار آٹھ میں اور یہ مریم صفدر کے اکاونٹ میں جاتی ہے تو یہ ادھر ان کے دسخط ہوئے ہوئے ہیں تو اس سے انکار بھی نہیں کر سکتی اور پرپس لکھا ہوا ہے انویسٹمنٹ اگلا ایک اور ڈاکومنٹ سترہ ملین کی ٹیٹی اور اس سترہ ملین کی ٹیٹی کے بعد یہ ہے اس کا آر فارم دسخط ہے اس کے اوپر مریم صفدر صاحب آگا تو یہ دو ہزار سولہ میں یہ ایک لیٹس بھی پیش خدمت ہے نو اشاریہ نو ملین کی ٹیٹی یہ بھی ہل میٹل سے آئی ہے دکان گان ہونے سے پہلے یہ ٹیٹیوں کا سلسلہ تواتر سے جاری رہا ہر اکیوز پرسن کے پاس پری بارگین کی آپشن موجود ہے جو کہ والنٹری ہے جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں نیپ کو ایک اور اہم کامیابی مل گئی غیر قانونی ٹھیکوں کے ریفرنس میں اہم ملزم حریش نے دو کروڑ تین لاکھ روپے واپس کر دی ہیں احتساب عدالت نے پری بارگین کی درخواست منظور کر لی ہے ملزم عبدالغنی مجید کو آئندہ سماد پر پیش کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے اسلام بات سے سوہیل رشید کی ریپورٹ غیر قانونی ٹھیکوں کے کیس میں بڑی پیش رافت ہاں میں نے جرم کیا تھا تھٹھا اربن وارٹر سپلائی کا ٹھیکہ لینے والی کمپنی کے مالک نے نہ صرف اعتراف کیا بلکہ نیپ کو دو کروڑ تین لاکھ باون ہزار روپے ادا کر کے پری بارگین بھی کار لی ملزم حریش احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے روبرو پیش ہوئے جہاں ملزم کو پلی بارگین کی درخواست منظور کر کے اس کا نام ملزمان کی فیریس سے نکال دیا گیا جج نے اس تفسار کیا کیا آپ کو معلوم ہے پلی بارگین کے بعد بھی آپ سزا یافتہ شخص کی طرح ہوں گے اور دس سال الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گے ملزم نے جواب دیا وہ سب جانتا ہے اور الیکشن لڑنا بھی نہیں چاہتا پنک ریزیڈنسی ریفرنس میں تیرہ جبکہ ٹھٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس میں بھی دس ملزمان عدالت میں پیش ہوئے اڈیالا جیل میں قید ملزم عبدالغانی مجید کو پیش نہ کیا جا سکا عدالت نے اڈیالا جیل انتظامیہ کو آئندہ سمات پر ملزم کو پیش کرنے کا حکم دے دیا زین ملک اور علی ریاض ملک کی آج حاضری سے اس تسنا کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے سمات انیس اگست تک ملتوی کر دی گئی سحید رشید ساما اسلام آباد بحریہ آئیکن ارازی کیس میں سن ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلی سید قائم علی شاہ کی حفاظتی زمانت کی درخواست منظور کر لی ہے قائم علی شاہ نے موقف اتنا ہے کہ کل ٹی وی چینل کے ذریعے علم ہوا کہ سجادہ باسی وعدہ ماف گوا بن گیا ہے اسلام آباد میں متعلقہ فورم پر جانے کو تیار ہوں خدشہ ہے کہ نئے حکام کراچی سے نکلتے ہی گرفتار کریں گے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ ابھی کچھ بھی نہیں پتا الزامات سامنے آئیں تو ہی اس کی تردید کر سکتا ہوں آگے بڑھتے ہیں لوک ورسہ کرپشن ریفرنس میں پیپلز پارٹی کی سینیٹر روبینا خالد اور تین شریک ملزمان پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے احتساب عدالت نے نیب کو آئندہ سامات پر ملزمان کے خلاف شہادتیں اور گواہ پیش کرنے کا حکم دیا اسلام آباد سے سحیل رشید کی ریپورٹ بڑے ساب کے بعد جیالے رہنما بھی مشکل میں لوگ ورسہ اسلام آباد کے فنڈز میں خورد برد اور غیر قانونی ٹھیکوں کا ریفرنس احتساب عدالت نے پیپلز پارٹی کی سینیٹر روبینا خالد سمیت چار ملزمان پر فرد جرم آئیت کر دی جج محمد بشیر نے ریفرنس پر سامات کی روبینا خالد اور شریک ملزمان مظہر الاسلام تابندہ زفر اور محمد شفی پیش فرد جرم آئیت ہونے پر ملزمان کا صحت جرم سے انکار عدالت کا آئندہ سامات پر نیب کو ملزمان کے خلاف شہادت اور پہلا گواہ پیش کرنے کا حکم سامات چار ستمبر تک ملتوی نئے پریفرنس میں روبینا خالد نیجی کمپنی کی چیف ایگزیکٹیو افسر کے طور پر ملزم نامزد ہیں قومی اتصاب بیورو کے مطابق پی پی رہنما نے دیگر تین ملزمان کی ملی بگہ سے گپلے کیے ملزمان پر قومی خزانے کو تین کروڑ روپے نقصان پہنچانے کا الزام ہے وزیر اعلی سن کی ناہلی کے لیے دائر نظرسانی درخواست سامات کے لیے مقرر کر دی گئی ہے جسٹس عزمت سعید کی سربراہی میں تین رکنی بینچ چھے اگس کو سامات کرے گا اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں سمگرمائندے زلقن نین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں زلقن نین اقبال بڑی اہم سامات ہوگی بتائیے گا اس کے بارے میں آجی سواد یہ روشن بریلو کے جانب سے مزیر اعلی سن کی خلاف درخواست ظاہر کی گئی چرکاگ الزام اس میں آئیت کیا گیا تھا کہ وہ ڈول نیشنلٹی کھولڈ ورنسلن کو نہ اہل قرار دیا جائے سپریم کورٹ پہلے اس جسٹس عاکرم سار کے دور میں اس درخواست کو خارج کر چکی ہے اس فیصلے پر نظر سانی کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا جس پر جسٹس عزمت سعید کی سربراہی میں تین اقبالی بینچ چھے اگس کو اتدائی سامات کرے گا سامات کے بعد اس بات کا تائین ہوگا کہ کیا اس درخواست قابل ہے کہ اپنے فیصلے کے لیے سپریم کورٹ نظر سانی کرتی ہے یا نہیں اس کے بعد اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ مراد علی شاہ کو نوٹس جاری کرنا ہے یا نہیں بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں کہ امریکی صادر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر سے مسئلہ کشمیر پر سالسی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی ہے ٹرمپ کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کے حل کا انحصار بھارتی وزیر آزم نریندر مودھی پر ہے اگر پاکستان اور بھارت چاہے تو سالسی کا کردار ادا کرنے کیلئے تیار ہوں ایک بار پھر امریکہ میں مسئلہ کشمیر کی گونج وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی صادر ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر سالسی کی پیشکش پھر دورہ دی امریکی صادر نے پاکستانی اور بھارتی وزیر آزم کی تعریف کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ دونوں رہنما مستقبل میں ساتھ چلیں گے وزیر آزم عمران خان کے دورہ امریکہ کے دوران بھی صادر ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر سالسی کی پیشکش کی تھی امریکی صادر نے کشمیر پر پھر سالسی کی پیشکش کی ہے مگر بھارت کی ازلی ڈھٹائی برقرار ہے بھارتی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ مذاکرات صرف دو طرفہ ہو سکتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمد فریشی کہتے ہیں کہ بھارت سے اسی رویہ کی توقع تھی معاملہ اقوائی متحدہ میں اٹھانے کا اعلان کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں قتل عام کرنے والے بھارت کی ہڈ دھرمی برقرار ہے انڈین وزیر خارجہ جے شنکر نے امریکی امنصب پومپیو سے ملاقات کی ٹویٹ میں لکھا کہ کشمیر کے معاملے پر صرف پاکستان سے دو طرفہ مذاکرات ہو سکتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں انہیں بھارت سے ایسی ہی جٹائی کی امید تھی وہ پوری دنیا کو بےوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سامہ سے باتشیت کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا بھارت کشمیر پر مکمل قبضے کی کوشش کر رہا ہے جس پر خاموش نہیں بیٹھیں گے دنیا سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کریں گے ٹرمپ کے بیان کے بعد بھارت نے غیر قانونی قبضے کے تحفظ اور کشمیریوں کے قتل عام کے لیے مزید اٹھائیس ہزار فوجی مقبوضہ کشمیر بھیجوا دیئے ہیں کشمیر کمیٹی کے چیئرمن فخر امام کے مطابق ٹرمپ نے خود انکشاف کیا کہ موڈی نے انہیں کشمیر پر سالسی کیلئے کہا تھا ستر برس میں پہلی بار امریکہ جیسے طاقتور ملک نے مسئلہ کشمیر پر سالسی کی پیشکش کی ہے امریکی صدر نے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر کو عالمی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے پہلی مرتبہ ہے پچھلے ستر سال میں کہ ایک پاہفل پریزیڈنٹ او دینایٹ سٹیٹس نے یہ بات کی اب جہاں ٹرمپ صاحب نے اس بات کو انٹرنیشنلائز دوبارہ کر دیا اور اس سطح پہ کیا کہ انڈیا کے لیے میرا خیال میں اب بہت سوچنے کی بات ہو گئی اب یہ بات جو کہہ دیا ہے انہوں نے دوبارہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوچی سمجھی سکین کے تحت وہ پاکستان کے ساتھ ایک نیا بھارت کی جانب سے لائن اوف کنٹرول پر بلا اشتیال فائرنگ کے باعث نقل مکانی کرنے والے وادی نیلم کے مکین گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے ہیں امیر الدین مغل کی ریپورٹ آزاد کشمیر کی وادی نیلم پر بھارتی جہریت کے بعد ویران ہو جانے والی وادی میں نظام زندگی بحال ہونا شروع ہو گئی سارے گھولہ باری میرے سامنے ہوئی ہے تو جو ہی بڑی مشکل سے جان بچا کے آئے تو یہ ہوا میں آ رہے تھے تو اوپری پھٹ کے نیچے شیلہ آ رہے تھے بھارتی فوج نے مکانات ہی نہیں اسکولوں اور اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا یہ زیادہ نقصان دے تھے اس لیے بھارتی جہریت کے بعد وادی کے سیاتی مقامات ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں امیر الدین مغل سما وادی نیلم بلٹن میں آگے بڑھیں گے قامی اسمبلی کے گزشتہ دو اجلاسوں کے پانچ سیشنز قام کو چھائے کروڑ اوپے سے زائد میں پڑ چکے ہیں لیکن ارکین کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ ہر سیشن کورم پورا نہ ہونے کے باعث ملتوی کرنا پڑتا ہے اسلامباد سے زہیر علی کے ریپورٹ میں تفصیلات قومی اسمبلی جلاس کے دوران گیارہ ہزار چھے سو روپے فی کس کے حساب سے ارکان کا ڈیلی الاؤنس چالیس لاکھ روپے بہاری ٹریول الاؤنس الگ بجٹ سیشن کے بعد اب تک ہونے والے پانچ سیشن سات گھنٹے بھی نہ چل سکے ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے فی سیشن کے حساب سے ایوان کی گزشتہ پانچ نشستیں چھے کروڑ پے سے بھی زائد میں پڑ چکیں لیکن قورم پورا نہ ہونے کے باعث نہ کوئی قانون سازی نہ عوام کی داد رسی گویا کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا باران ہر مرتبہ ایوان سجا موجود ارکان کی گرمہ گرمی اور ہنگام آرائی ہوئی پھر قورم نامکمل ہونے کی نشان دی اور اجلاس ملتوی تین سو بیالیس کے ایوان کو اپنا قورم پورا کرنے کے لیے کم از کم چھے سی ارکان کی تلاش جمعہ کے روز بھی سیشن آدھا گھنٹہ تاخیر سے شروع ہو کر دس منٹ سے بھی کام میں ختم قورم پورا نہ ہونے کے باعث ڈیپٹی سپیکر کو اجلاس پیر تک ملتوی کرنا پڑا زہیر علی سامہ اسلام آباد کراچی میں بارش کے دوران کرنٹ لگ جانے سے اموات کے خلاف جماعت اسلامی نے کے الیکٹرک کے مرکزی دفتر کے سامنے دھرنا دیا حافظ نئیم الرحمان نے بجلی کامپنی کے حکام کے خلاف مقدمات درجنا ہونے کی صورت میں احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کی دھمکی دی ہے گود اجڑ گئے آنکھوں کے تارے کرن لگنے سے جان سے گئے حالیہ بارشوں کے دوران کے الیکٹرک کی نا اہلی نے بیس گھرانہ کو سوگوار کیا یہ مائے بھی انہی میں سے ہیں جن کے جگرگوشے عمر اور احراب ملیر میں کرن لگنے سے جان باک ہوئے جماعت اسلامی نے کے الیکٹرک کے ہیڈ آفیس کے سامنے احتجاج کیا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان نے کہا کہ چیٹ جسٹس آف پاکستان کے الیکٹرک کی نا اہلی کا نوٹس لیں انہوں نے چھے اگست کو پچاس سے زائد مقامات پر کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کا اعلان بھی کر دیا پہلے بھی جتنی علاقاتیں ہوئی ہیں ان ان بارشوں میں بھی جو کچھ ہوا ہے کے الیکٹرک کے مالکان کو ہم پکس کریں گے اور ان کے جتنے سرپرست حکمرانوں کی صورت میں موجود ہیں ان کے خلاف ہم جتا جوت کریں گے چھے اگست کو شہر پر میں ہم مظاہرے کریں گے مظاہری نے بینرز اور پلے کارڈز بھی اٹھا رکھی تھے اور جاتے جاتے کے الیکٹرک کے دفتر پر انڈے بھی برسا گئے تو کھراچی میں بارشوں کے باعث بھی سفراز زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں سڑکوں پر پانی جمع رہا سلاب نے آبادیوں کو گھیل لیا لیکن وزیر بلدی آسین سعید غنی نے نہ جانے کون سی اینک لگا رکھی ہے کہتے ہیں گزشتہ سالوں کے مقابلے میں اس بار اچھے انتظامات کرنے میں کامیاب رہے بلدیاتی اداروں کے نمائندوں اور اپنے کارکنان کو مبارک بات پیش کرتے رہے جتنی بڑی بارش ہوئی تھی جتنے بڑے پیمانے پر بارش کراچی شہر میں ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو مشکلات شہریوں کو پیش آ سکتی تھی اس میں کافی حد تک ہم کمی کرنے میں کامیاب ہوئے آپ موازنہ کریں آج سے دو سال یا چار سال چھ سال پہلے ہونے والی بارشوں کا اس حالیہ بارش سے تو ان کے مقابلے میں شاید انتظامات ہم بہتر کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اور اس وقت آج کراچی شہر میں جب ہم بیٹھے ہیں تو کوئی بڑا ایشو بارشوں کے بعد جو پیدا ہو سکتا تھا وہ نہیں ہے یقینا کچھ گوٹ ایسے ہیں کچھ آبادیاں ایسی ہیں جہاں پر یہ مسئلہ ہے اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر دو دن کی بارش سے کراچی میں تباہی مجھ گئے کرنٹ لگ جانے سے بچوں سمیت بیس افراد کی جانے چلی گئیں شہر قائد کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے اور مسائل حل کون کرے گا عوام کے منتخب نمائندے اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک ہفتے سے یہاں بیٹھیں یارہ سال کی ان کی گورنمنٹ ہے وارٹر منجمنٹ بورڈ ان کے پاس ہے ویسٹ منجمنٹ ان کے پاس ہے اور پھر بھی کراچی کا یہ حال ہے کہ الیکٹرسٹی پر برائے راست اس کی ذمہ داری جاتی ہے اور یہ وفاقی حکومت کے اوپر لازم ہے فوری طرح پر انویسٹیگیشن کریں کہ الیکٹرک کے اوپر سٹرکٹ اکشن بھی لینا چاہیے بجائے ہم یہ بلیم گیم کریں سب اداروں کو جو جو اس کے ذمہ دار ہیں بیٹھ کے ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے جن کو لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی تو اکوات پر پورا اترے ہیں وفاق کی بھی بنتی ہے اور صوبے کی بھی بنتی ہے کئی ایسی پرائیوٹ اوپر سے آسمانی کتاب کے ذریعے تو نہیں ہوئی نا کراچی کو پھر اروس البلاد بنانا ہے شہر کا کچھرہ ہم صاف کریں گے لیکس کلین کراچی وفاقی حکومت نے لیکس کلین کراچی مہم کا آغاز کر دیا وزیراعظم نے علی زیدی کو ٹاسک سوم دیا ہے ایف دوڑی او کے تعاون سے دو ہفتے میں شہر کے نالے اور کچھرے کو صاف کیا جائے گا فیصل خان کی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں آؤ کراچی کو صاف کریں سن حکومت ناکام ہوئی تو وفاق نے مہم کا اعلان کر دیا حالی اب بارشوں کوئی سے کراچی شہر میں بڑی تباہی ہوئی ہے اور ہماری سیول ادارے ناکام ہو چکے ہیں اسپیشلی ہماری صوبائی گورنمنٹ ٹرائم میسٹر آپ پاکستان نے علی زیدی صاحب کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ صفائی مہم شروع کریں فکسٹ کے بانی رکنے قومی اسیملی آلم نیر خان کہتے ہیں علی زیدی نے وزیر آلہ سن سے رابطہ کر لیا میئر کراچی کو بھی آن بورڈ لے لیا ہے لیٹس کلین کراچی جو ہے وہ کیمپین کا نام ہے 38 کے قریب بڑے نالیں جو کیمسی کے پاس ہیں ان کی صفائی کی جائے گی ایف ڈبلو او اس میں جو ہے لوجسٹک سپورٹ میں مدد کرے گی مختلف کارپورٹ سیکٹر جو ہے وہ اس میں انوالو ہیں اس میں انشاءاللہ فنڈ کریں گے صفائی مہم کا اعلان اتوار کو کیا جائے گا جس کے لیے ایک ہزار رضاکاروں نے بانی اے فکسٹ سے رابطہ کر لیا ہے تحریک انصاف کے رنماؤں کا کہنا ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی حکومت نے کراچی کے ساتھ گیارہ سال زیادتی کی لیکن تحریک انصاف اب ایسا نہیں ہونے دے گی کیمرمن شاہد بلوچ کے ساتھ فیصل خان سما کراچی وفاقی وزیر علی زیدی اس سے پہلے بھی وعدے اور دعوے کرتے رہے ہیں کہا تھا ہفتے میں دو بار اپنے حلقے کا دورہ کروں گا دس دن میں اونرشپ لے کر دکھاؤں گا پانچ جنوری کو میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کیا کہا تھا آئیے آپ کو یاد دلا دیتے ہیں چونکہ یہاں کے مسئلے اور مسائل اور غمگیر ہیں آپ میڈیا والے بھائیوں آپ کو بتا دوں میں آپ کو بار بار تنگ کروں گا بار بار تنگ کروں گا جب آپ آ کے تکھاتے ہیں نا پھر یہ دنیا دیکھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس نے نہیں بلا لیا کہ جی کوئی میڈیا میں آنے کا شوق ہے میڈیا میں روز رات کو ہم ٹاکچو میں بیٹھ کے اپنا موقع بیان کرے ہوتے ہیں لڑائیاں جگڑی ہو رہے ہوتے ہیں اونرشپ کوئی نہیں لے رہا سن گورمنٹ کہتی ہے ہمارا نہیں ہے کم سی کہتا ہمارا نہیں ہے کچھی آبادی کہتی ہے ہمارا نہیں ہے ڈی ایم سی کہتی ہے ہمارا نہیں ہے میں اس کی آپ کو اگلے دس سن کے اندر اندر اونرشپ بھی بتا کے دوں گا دو ہفتے کے اندر اندر ہم آپ کو میں واپس آپ کو دعوت دوں گا تکلیف دوں گا تھوڑی سی تھوڑی سی آپ بھی تکلیف پرداشت کرنے دوبارہ ہیں تاکہ میرے اوپر بھی پریشر رہے کہ میں نے اگر وعدہ کیا تو کام کیا گئے تھے غزب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا وفاقی وزیر علی زیدی کے اپنے حلقے کے عوام کہتے ہیں وعدے تو بہت کیے تھے مگر وفاقی وزیر نے پلٹ کر حلقے میں جھانکا تک نہیں فیصل خان کے ریپورٹ وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ علی زیدی چھ ماہ قبل اپنے حلقے میں آئے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ دس دن میں اپنے حلقے کو چمکا دیں گے ہر عبتے دورے بھی کریں گے کیا وہ اپنے حلقے میں آئے اپنے حلقے کو چمکایا یا نہیں آئیے لوگوں سے ہی جانتے ہیں حلی زیدی صاحب آتے ہیں لیکن وہ سریب ان کی باتیں ہیں کوئی مطلب ہے کام نہیں ہے ہم تو باتیں ہی سنتے ہیں یہ باتیں ہی سنتے آ رہے ہیں اور سن سن کے ہمارے کان بھی پگ گئے ہیں وہ اعلان تو بہت اچھے اچھے کرتے ہیں پر کرنا کچھ بھی نہیں ہے حلی زیدی صاحب نے کچھ بھی نہیں کر رہا ہے کچھ بھی نہیں میری نظر میں ایک تکے کا کام نہیں کروایا ہے صرف کہہ سکتے ہیں کرنا کچھ بھی نہیں ہے جب ووٹ لینے ہوتے ہیں ہاتھ پھلا کے آ جاتے ہیں بھولت دو ہفتے کے اندر جو ہے نا میں ہفتے کے اندر چھتر لازمی لگاؤں گا ابھی تو چھے مہینے ہو گئے ہیں وہ ابھی تک آیا ہے نہیں ہے میں آج بھی سن رہے ہیں کہ بس اب کراچی صاف ہو جائے گا یہ کہاں سے صاف ہوگا صرف یہ سیاست کر رہے ہیں اپنا پتہ نہیں غریب ہوگا پیسہ اپنی جیبوں میں ڈالے جا رہے ہیں غریب گندگیوں میں مر رہا ہے وہ تو سارے ڈعوے کرتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں بھی یہ منظور کو لنی کوئی ایک گھنٹے میں چمکا دیں گے کچھ بھی عمل درامان میں کوئی بھی نہیں آیا نا علی زیدی آئے رب میں علی زیدی نے چھے ماہ قبل اعلان کیا تھا کہ اپنے حلقے کا ہر ہفتے دورہ کریں گے لیکن انہوں نے نہیں کیا اب انہوں نے پھر سے ایک اعلان کیا ہے کہ دو ہفتے میں کراچی کو چمکا دیں گے اب دیکھتے ہیں کہ وہ اسے چمکاتے ہیں یا نہیں کیمرمن شاہد بلوچ کے ساتھ فیصل خان سما کراچی کراچی کے علاقے سولجر بازار کے نالے میں کچھرے کے ڈھیر لگ چکے ہیں نالے میں اتنا کچھرا موجود ہے کہ ٹھو سطح بن چکی ہے سلمان احمد نے ریپورٹ تیار کیا یہ آپ کو دکھاتے ہیں میں بالکل نالے کے بیچوں بیچ کھڑا ہوں یہ سولجر بازار کا نالہ ہے جو برسات میں بھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا برسات آئی چلی گئی مگر سولجر بازار نالہ اب تک بھرا ہوا ہے اس میں اتنا کچھرا ڈالا گیا کہ اب کچھرے کی ٹھو سطح بن چکی ہے جو برساتی ریلے میں بھی ٹس سے مس نہ ہوئی علاقے مکین بدبو کچھرے کی بھوتات سے پریشان ہے کم سی کی جانب سے جو نالوں کی صفائی کے دعوے کیے گئے تھے ان دعوے میں کتنی سچائی ہے اس نالے کی حالت سے صاف ظاہر ہے کمیرمن مرغوب حسین کے ساتھ سلمان احمد سما کراچی اور کراچی کے گجر نالے کے اطراف کے مکینوں نے سما کو اپنا دکھڑا بیان کر دیا کہا تصاویر تو ایسے بنوائیں جیسے سارا کچھرا ہی صاف کر دیا ایک دم پر کچھرا نکالا تھا وہ بھی یہی پھینک گئے خرشید عالم کے ریپورٹ میں تفصیلات ایف بی ایریا گجر نالے پر واقع کیفے پیالا ہوتل بارش ہو رہی تھی اور گورنر عمران اسمائل میر وسیم اقتر کے ساتھ چائے پراتھے کھا رہے تھے کچھ دیر بعد اسی نالے کا پانی آگے جا کر آبادی میں گھز گیا اور بڑی تباہی مچائے مگر بہا آج بھی وہی صورتحال ہے بھائی آتے ہیں تو وہ ایک دو ڈمپر نکال دے اور کچھرا یہی بھیگ کے جلے جاتے ہیں ایک ڈمپر نکالتے ہیں تصویریں اتنی گھیجتے ہیں جیسے کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنی صفائی کر دی ہے ایک مشینری آتی ہے وہ یہی سے قریب سے اٹھاتی ہے اور یہی کچھرا چھوڑ کے چلی آتی ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بلدیاتی داروں کی نا اہلی کا خمیازہ شہریوں کو بھگتنا پڑتا ہے برسات میں تو گجر نالے کے اطراف میں برا حال تھا ہی لیکن بارش کے بعد بھی حالت کچھ اچھی نہیں ہے شہری کہتے ہیں ان کے بچے گندگی اور بیماری میں پرورش پا رہے ہیں کیمرمن کامران اتین کے ساتھ خوشید عالم سما کراچی ریلوے ٹریک پر کیا ہو رہا ہے وزیر ریلوے شیخ رشید نے چونکہ دینے والا انکشاف کر دیا ہے کراچی میں نیوز کانفرنس میں بولے لڑکانہ کی پٹریوں پر بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں کانہ کی صورتحال اتنی خراب ہے اتنا گند ہے لڑکانہ کے اندر افسوسناک صورتحالہ جی افسوسناک ترین صورتحالہ ہے میں مراد شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں ہم آپ کو گرین بیلٹ بنانے کے لیے تیار ہیں دے دیتے ہیں ہم سے لینڈ لے لیں خدا کے لیے ان انسانوں کی زندگیوں پر رحم کھائیں جو بچے بھی پٹڑیوں پر پیدا ہو رہے ہیں تاجروں نے ٹیکس وصولی کے لیے ایف بی آر کی جاری کردہ نئی اسکیم کا مصابدہ بھی مسترد کر دیا ہے تاجروں نے نئی اسکیم کو بھونڈا مزاق قرار دے دیا لاہور سے محمد لقمان کی رپورٹ ٹیکس وصولی کا نیا نظام بھی قبول نہیں تاجہ تنظیموں نے حکومتی اسکیم بھی مسترد کر دی لاہور منجمند تاجران نے سرکاری پالیسیوں کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا ان کے مطابق ٹیکس کی وصولی دکان کے رکبے کے لحاظ سے نہیں کروبر کے ساپ سے ہونی چاہیے ہم بلکل اسکیم کو مسترد کرتے ہیں یہ بلکل بجٹری میئرز جو دوزار انیس میں لیے گئے تھے ٹیکسیشن کے والے سے اور میسیب ڈاکومنٹیشن کے والے سے بلکل اسی طرح جیسے وہ ناقابل عمل ہیں اسی طرح یہ ٹیکس سکیم جو ہے یہ بھی ایک ناقابل عمل ڈاکومنٹ ہے تاجران نماؤں کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے نئی سکیم لائی جائے تاکہ ہرطالوں کی بجائے کاروبار ہو سکے ہم آپ کی ٹیکس کے حضر کو بڑا کر کے دینے کے لیے زیار ہے لیکن آپ ہمارے ساتھ بیٹس کو ڈیزائر کریں یہ نہیں کہ آپ تاجران کا خواہشی قدر اور شکم مباشر کرنے اس طرح حلاف پراب ہوگے تاجران نماؤں نے ایدل ازہا کے بعد چار روز ہرطال کرنے کے فیصلے پر قائم رہنے کا اعلان بھی کیا ہے کیمرامین خاور محمود کے ساتھ محمد رکمان سما لہور اب آپ کو بتائیں مردان بینک روٹ پر خیبر پختنخواہ فوڈ ایتھارٹی کے اہلکاروں اور ہوتل مالکان میں جھگڑا ہوا ہوتل ملازمی نے احتجاجن ہوتل بند کر کے عملے کو یا غمال بنا لیا پولیس نے رسائی دلوائی اسی پر دیکھیں گے شہزاد اکبر کی ریپورٹ عوامی شکایت پر فوڈ ایتھارٹی کی مردان کے بینک روڈ پر ہوتلوں میں کاروائی صفائی اور خوراک کے میار کی چیکنگ کے دوران ہوتل عملے اور فوڈ ایتھارٹی کے اہلکاروں میں تلق کلامی ہوتل مالکان نے احتجاجن ہوتل بند کر کے فوڈ ایتھارٹی کی گاڑیوں کو روک لیا ہوتل مالکان نے الزام لگایا کہ فوڈ ایتھارٹی کے اہلکاروں سے رشوت کا مطالبہ کرتے ہیں محقبہ فوڈ ایتھارٹی کے افسران نے ہوتل مالکان کے الزام کو مسترد کر دیا موب کی سیچوئیشن نے اختیار کر دی تو پھر انہوں نے اس پہ یہ بھی کر دیا کہ فوڈ ایتھارٹی نے ہم سے کچھ پیسو کی ڈیمان کی ہوئی ہے جو کہ سرہ سر غلط ہے اگر ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کر دیں پولیس اور تاجر رہنماؤں نے پہنچ کر ہوتل مالکان سے مذاکرات کے بعد فوڈ ایتھارٹی کی ٹیم کو رہائی دلوائی شہاب اکبر سمہ مردان افسوس ناخبر کے وزیر آباد کے نواہی گاؤں میں سوئے ہوئے کم سن بہن بھائی کو سامپ نے ڈس لیا متاثرہ بچے اسپطال منتقلی کے دوران دم توڑ گئے اسی پر بات کریں گے محسن خالد نے ہمیں جوائن کے محسن اس افسوس ناخبر سے متعلق بتائے گا بلکل یہ شن کا حاندان تھا جو کہ وزیر آباد میں قیام پتیر سام مزوری کے سلسلے میں بارش کا پانی جب پانے کے باعث ان کی جو جھگی تھی وہاں پہ جو ہے وہ کسام تحریلہ گوسہ ہے کس نے سوئے ہوئے دونوں بہن بھائیوں کو کاٹ کیا جن کو تحتیل اسپطال وزیر آباد منتقل کیا لیکن وہ جام پر نہ ہو سکے جو جام پر ہونے والے بچے ہیں ان میں تین سالہ لڑکا اور سات سالہ بھلما جو ہے لڑکی شامل ہے اور دونوں کی داشتیں جو ہے وہ ورسہ کے سپوس جرتے گئی ہیں اور وہاں پہ پرام کا سماع ہے اور یہ بھی بتائے گا ہے کہ یہاں پہ پیشنے دنوں میں جب پانی بارش کا جمع ہوا ہے تو اس سے پہلے لیکن زہریلہ سام جو ہے پکڑے گئے سے لیکن اس پاس زہریلہ سام جو ہے وہ دو بہن بھائیوں کی جان لے گیا ہے وزیر آباد کے نواہی گاؤں میں سوئے ہوئے کمسن بہن بھائی کو سامپ نے دس لیا ہے متاثرہ بچے اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گئے ہیں زہریلہ حملہ سامپ کا وزیر آباد کا یہ علاقہ ہے جہاں سامپ کے دس لے سے کمسن بہن بھائی جان سے گئے اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں دن پہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے ڈریکٹر جنہ اسپتال کا کہنا ہے کہ صبح سے اب تک ستر افراد کو اسپتال لایا گیا ہے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں سم اگرمائی کے فیصل خان ہمارے ساتھ موجود ہے لائے گئے ہیں کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس سم اگرمائی کے فیصل خان سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کراچی میں ایک افسوس ناخبر کہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے کراچی کے رہائشی اپنا خیال رکھیں ڈریکٹر جنہ اسپتال کا کہنا ہے کہ آج صبح سے لے کر اب تک تقریباً ستر افراد کو اسپتال لایا گیا ہے ستر افراد ابھی تک آ چکے ہیں گزشتہ روز جنہ اسپتال میں ایک سو دس افراد کو لائے گیا تھا سیمی جمالی کا یہ بھی کہنا ہے اور مریضوں میں بڑی تعداد بچوں کی ہے ڈریکٹر جنہ اسپتال نے یہ بھی بتایا ہے تو کراچی میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے کراچی کے رہائشی اپنا خیال رکھیں زیادہ تر جو بچے ہیں ان کو کتوں نے کاٹا ہے ڈریکٹر جنہ اسپتال سیمی جمالی نے بتایا ہے گزشتہ روز بھی جنہ اسپتال میں ایسے ایک سو دس مریضوں کو لائے گیا تھا جن کو کتے نے کاٹا تھا ٹیکسلا میں کرش مشین کے مالک کو تاوان کے عوض اغوا کرنے والے ملزمان کی ڈرامائی گرفتاری یہ خطناک گروہ پولیس کے ہاتھ کیسے آیا بتائیں گے راولپنڈی سے صداقت علی اپنے رپورٹ میں قرض میں جکڑا شخص رات و رات امیر کیسے ہو گیا جرم کی کمائی کی نمائش نے ٹیکسلا میں رہائش بزیر اغوان باشندے کو پکڑوا دیا ملزم عبدالغفار نے ساتھیوں سے مل کر ٹیکسلا میں کرش مشین کے مالک اجاز خان کو گن پوائنٹ پر اغوا کیا اور پشاور لے گئے پچاس لاکھ تاوان لے کر مغوی کو رہا کیا مگر تاوان کے ذریعے لیگی دولت کو سنبھال نہ سکا اطلاع پولیس تک پہنچ گئی ملزم نے قرض کو اپنے گھنام نے جنب کا جواز سہرا دیا کہتا ہے قرض اتارنے کے لیے پٹلی سے اتر گیا اپنا طریقہ واردات بھی بتا دیا اگواہ کاروں کے چھے رکنی گروہ میں سے ایک کو گرفتار کرنا پولیس کی کامیابی سہی لیکن باقی پانچ کارندوں کا کھلے ہم دندن آتے پھر نہ کسی چیلنج سے کم نہیں کیمرمن جل فکار علی کے ساتھ صداقت علی ساما راول پنڈی ہم آپ کو بتائیں کہ تھانا ٹیکسلا کی حدود میں رشتے کے تناظر پر بلائے گئے جرگے میں فائرنگ سے دو افراد جام بہاق اور پانچ زخمی ہو گئے واقعی کے حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹیکسلا میں موجود سما کے نمائے دے عمر راصف سے عمر کہیے گا زخمیوں کی حالت کیسی ہے پولیس نے کوئی کارروائی کیا ابھی تک آج بلکل دیکھیں یہ رشتے کے تناظر پر جرگہ تھا جس میں فائرنگ کے بائیس دو شخص حلاق جن کا ایک کا نام ملک پرویز ہے اور ایک کا نام زبیر خان ہے دونوں حلاق ہو گئے اور فائرنگ کے بنا پر پانچ افراد جویں زخمی بھی ہوئے جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے پولیس کے مطابق اب تک جو ہے ریڈنگ ٹیم میں بنا دی گئی ہیں اور جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں جبکہ اسے قبل ترجمان پولیس کے جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ملزمان گرفتار کر لیا گیا جب ہم یہاں پہنچے تو ہم بیس پی پوٹھوار سید علی نے بتایا کہ جو پانچ زخمی ہیں اس میں سے تین جو ہیں ان کی حالت جو ہے وہ بہتر ہے جبکہ جو دو افراد جن کے حالت سٹیم نازک ہے انہیں ڈی ایچ کی راولپنڈی منتقل کر دیا گیا اور مختلف ٹیموں کے سربراہی وہی کر رہے ہیں اور جلد از جل جو ملزمان ہیں انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا جو نشائدین ہیں جب ان سے ہماری بات ہی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو جرگہ کروانے کے لیے لوگ جا رہے تھے اور میں سے ایک پرویز اور زبیر ان کے اوپر جو ان کے مدد مخالف تھے انہوں نے دیکھتے ہی فائرنگ کر دی جس کی وجہ سے وہ موقع پہ ہلاک ہو گئے ایک بڑی تعداد جو اس ٹیم ان کے اہل علاقہ کی موجود ہے لوائے کین کے اور رات کو دس بجے جنازہ کیا جائے گا جی بہت شکریہ آپ کاف ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور عید الازہ کب ہوگی زلحچ کا چاند دیکھنے کے لیے لاہور میں زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے تفصیلات جان لیتے ہیں محمد لقمان ہمارے ساتھ موجود محمد لقمان بتائیے گا کیا کہا گیا ہے کب تک چاند دیکھا جا سکتا ہے جلہور میں زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے جس کی صدارت ڈریکٹر جنرل روکاف کر رہے ہیں اس کا لاہور میں اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں بادل ہیں جس کے شاید چاند نظر نہ آسک ہے پنجاب میں کے پی میں بھی ایسی صورت آ رہا ہے لیکن جو سندھ اور بلوجستان کے ساحلی علاقے ہیں جوانی ہے پسنی ہے گوادر ہے یا اندرون سندھ ہے جہاں پہ اس کا بادل نہیں ہے چاند نظر آنے کے وہاں امکان آتے ہیں اور محقوبہ موسمیات کے مطابق چاند کی عمر تقریباً پینتیس گھنٹے اور پندرہ منٹ ہے اور انگل بھی بہت اچھا ہے آٹھ ڈگری کا جس کی وجہ سے چاند نظر آئے گا جب چاند نظر آ گیا تو بارہ اگست کو ایدل ازہا ہوگی جی بہت شکریہ آپ کا یہ چند دن کی دوری پر ہے لیکن وفاقی دار الحکومت میں ابھی تک مویشی منڈی کا ٹھیکہ ہی فائنل نہیں ہو سکا خمیازہ بیوپاری اور شہری بھگت رہے ہیں اسلام آباد سے عرحم خان اپنے ریپورٹ کے ساتھ کچھرا کنڈی میں بکرا منڈی یہ حال ہے شہر بے مثال اسلام آباد کا جہاں مویشی منڈی کا سرکاری ٹھیکہ تو ابھی فائنل ہی نہیں ہو سکا دو دفعش کی آکشن کی ہے لیکن کونٹریکٹرز کے آپس پھول کی وجہ سے جو ہمیں وہ جو ریکوائیڈ ہمیں اماؤنٹ ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملسے گلاس ٹیئر کی جو ہماری منڈی گئی تھی ٹرکوں پر جانور لادے پہنچنے والے بیوپاری کہتے ہیں وہ تو دہرے عزاب میں پھز گئے شہری بھی حکومت کو دہائیاں دیتے نہیں تھک رہے مویشیوں کی زور پکڑتی خرید و فروخت میں منڈی سے جانے کے لیے اب وقت بہت ہی کم ہے اور مقابلہ بہت سخت کیمرمین فیصل خان کے ساتھ ارحم خان سما اسلامباد کراچی کی مویشی منڈیوں میں گہمہ گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے سپر ہائیوے پر مویشی منڈی میں محبت اور مور نامی اون توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں مزید جان لیتے ہیں سم اگرمائنجے خرشی دالم ہمارے ساتھ موجود ہیں سیون سے آئیوہ مور جو ہے وہ ڈانس کرتا ہے اور اپنے رخص کی اسی صلاحیت کی وجہ سے پانچ لاکھ اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ ویسے تو محبت انمول ہوتی ہے فواد لیکن یہاں پر آپ کو محبت سات لاکھ روپے خرچ کر کے مل سکتی ہے یہ تقریباً پچیس من وزنی اونٹ ہے جو لائے گیا ہے رحمیار خان سے محبت نامی اونٹ کی کالیٹی کے اس کے ساتھ ایک دیوانہ نامی اونٹ بھی تھا جو پیتیس من وزنی تھا اور ہم نے پچھلے توار کو اس کا بتایا بھی تھا وہ بک چکا ہے اور یقناً دیوانے کو کوئی اس سے بڑا دیوانہ ہی لے کر گیا ہوگا لیکن محبت جو ہے وہ سات لاکھ روپے اس کی قیمت ہے اور مور جو ہے اس کی قیمت پانچ لاکھ روپے اس کا مالک مانگ رہا ہے اس محبت کے بہت زیادہ مول ہیں خرشید علم صاحب بہت شکریہ آپ کا مہنگائی کے باعث زیادہ شہری مویشی منجیوں میں ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں ستمہ کے نمائندوں نے تین شہروں میں سروے کیا ہے کہاں کیسے جانور کی کتنی قیمت ہے آپ کو دکھاتے ہیں کون سی نسل ہے یہ سائیوان کتنا وزن ہے اس کا چھے من ہوگا اس کا کیا قیمت کیا اس کا فائنل لاکھ کیا قیمت کیا اس کا ساڑھے پنجا کیمت ہے دو لاکھ ڈیسزار فائنل ایک ساڑھے دونے کتنی ڈیمانڈ کیا یہ آپ اتسی ہزار منگ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ اوستیلیان اصل جانور ہے ہم اس کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں پندرہ لاکھ روپیہ کیونکہ یہ بہت سب چارہ اس پہ بہت ہم نے مہنت کیا ہے مانگ دائیں ڈی 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 ڈاک رہے ہیں ایک لاکھ دا ساڑھے اور قومی ہیرو حسن علی نے چپ توڑ دی ہے 20 اگس کو بھارتی لڑکی سے دبائی میں نکاح کرنے کا کر دیا ہے اعلان موسین خالد کی ریپورٹ ٹرکٹ کی پچ پر وکٹیں اڑانے والے بولر حسن علی محبت کی پچ پر کلین بولڈ ہو گئے بھارتی کڑی حسن علی کا دل لے اڑی شرمینے انداز اور چہرے پر مسکراہت کے ساتھ فاز بولر نے شادی کی تصدیق کر دی ہمارا پہلے پلان تھا کہ ہم کوئی 22 اگس کو شادی کریں لیکن جس طرح میڈیا بھی اب 20 اگس آ رہا ہے تو ہم نے 20 اگس تھی فائنل کیا شادی کی میں پاکستانی سٹائل کی طرح کپڑے پہنوں گا شیروانی اور اس میں تھوڑا پلیک اور ریڈ کلر ہوگا اور وہ اپنے انڈین سٹائل کی طرح کپڑے پہنے گی سامیہ سے کہاں اور کیسے ملاقات ہوئی حسن علی نے یہ بھی بتایا فاز بولر نے مزید بتایا کہ رخصتی دو سے تین ماہ بعد ہوگی ولیمہ پاکستان میں ہوگا جس میں ساتھی کرکٹرز بھی شریک ہوں گے کیمرمن شبیر حسین کے ساتھ موسن خالد ساما گجرمالا پاکستان کے دورے کے لیے سرلانکن بورڈ کے سیکیروٹی وفت کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے وفت 6 اگست کو پاکستان آئے گا ملٹن کے آخر میں اہم خبر کراچی میں بارش کے بعد بجلی کے بریک ڈاؤن اور کرنٹ لگنے سے بچوں اور دیگر شیڈیول کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے نیپرا کی ٹیم آج کراچی پہنچے گی اس بارے میں مزید جانتے ہیں اسلام آباد میں سماغ رماندہ بہاب کامران سے بہاب بتائیے گا کہ ٹیم میں کون کون شامل ہے اور کب یہ اپنی ریپورٹ پیش کرے گی جی سماغ یہ چار رکمی تحقیقاتی ٹیم ہے نیپرا کی جو کہ آج رات کراچی پہنچے گی اور کراچی میں حالیہ بجلی بہران اور کرنٹ لگنے سے قیمتی جانی نکتان کی تحقیقات کرے گی ٹیم کی قیادت جو ہے وہ ڈی جی انفورمنٹ نادر کھوسو کر رہے ہیں اور ٹیم تمام تر حالات کا جائزہ لے گی ٹیم دیکھے گی کہ کراچی میں کتنے عرصے تک مختلف فیڈرز پر بجلی بند رہی اور شہر میں جو کرنٹ لگنے کے واقعات ہوئے ہیں بہت شکریہ بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ساتھ سے آٹھ دیکھتے رہیے سلام